چل سماروح کے دوران پتھر پھینکنے اور اس کے بعد ناراض لوگوں کے ہنگامہ اور بوال کے معاملے میں دو اور گرفتاریاں ہو گئی ہیں دراصل پتھراو کے معاملے میں اب تک کل پانچ لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں تیرہ نامزد سہید ایک سو پچاس لوگوں پر معاملہ درج ہوا ہے فی الحال موقع پر ستھتی سامان نے بتائی جا رہی ہے اور اب جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سے پوچھتار کر چنیت کر اور گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں دراصل پھگوان گنپتی کی ستھاپنا کے دوران کچھ ساماجک تطویوں کے دوران یاترہ پر پتھراو کیا گیا تھا اور یاترہ میں شامل لوگوں پر پتھراو کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہاں کافی بوال ہوا ہو حالہ ہنگامہ ہوا حالکہ موقع پر پولیس نے پہنچ کر حالات کو کابو میں لیا اور فیلال جو کارروائی کی جاری ہے اس کی جانکاری یہ مل رہی ہے کہ اب تک اس پورے معاملے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں کل پانچ لوگوں کے گرفتاری ہو چکی ہے جس میں یہ تین گرفتاریاں پہلے اور دو اب گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ایک سو پچاس سے زیادہ لوگوں کے خلاف اگیاد لوگوں کے خلاف معاملہ درج ہے جبکہ تیرہ نامزد لوگوں کے خلاف معاملہ درج اس پورے معاملے میں کیا گیا تھا اور پانچ گرفتاریاں بھی اس میں ہو چکی ہیں ہمارے صحیحوں کی صدیر جان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں صدیر پانچ گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہیں اس بوال کے معاملے میں ابھی کیا ڈیٹیلز مل پاری ہے اس بارے میں دیکھیں ابھی جو تیرہ نامزد لوگ ہیں ان سب کی دھر پکڑ کے لیے رتلام پولیس لگاتار چھاپا مار کاروائی کر رہی ہیں کل جو ہے تین آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر جیل وے دیا تھا اور بیٹی رات عجو برگنڈا اور ایک اور اس کا ساتھی ہے ان کو جو ہے گرفتار پولیس نے کیا ہے جو بچے ہوئے آروپی ہے ان کو سی سی ٹی وی اور جو دوسرے ویڈیوز ہے اس کی مدد سے پولیس تلاش کر رہی ہے بہت شکریہ صدیر آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور دھار میں گیارہ ہوئی کا چھاتر چھاترہ واس کی چھت سے کود گیا دراصل چھاتر کا نام یوگش منڈلو ہی بتایا جا رہا ہے اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی گندھوانی تھا ناکشیتر کے آدیواسی سینئر بالک چھاترہ واس میں چھاتر کی آت مہتیا کا کارن اب تک اجیاد ہے اور فیلحال پولیس اس پورے معاملے کی جانچ پڑتال میں جھٹ گئی ہے دھار سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا جہاں پر ایک چھاتر کے دوارہ چھت سے کود کر سویسائیڈ کر لیا گیا نوین مہر ہمارے سیوگی جڑ گئے ہمارے ساتھ نوین یہ آخر کیا ہے پورا گھٹنا کرم کیا کوئی کارن سپسٹ ہو پایا کب کی یہ گھٹنا ہے جی ہاں ملکل بتانا چاہوں گا کہ یہ پوری گھٹنا جو ہے آدیواسی شاترہ واس کی ہے گندھوانی کے سینئر آدیواسی شاترہ واس جو ہے ایک سو چالی سٹس شاترہ واس رہی ہے اور اس میں جو ہے ککشا ویادوی کا ایک شاترہ تھا اور وہ ست سے کودہ اور جس کے بعد میں جو ہے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی بسنا کی سوچنا ملنے کے بعد میں جلہ پرشاشن کے عدی کاری وہ جنجاتی کاری بھگ کے عدی کاری جو ہے موقع پر پاہنکے اور پورے ماملے کی جو ہے ابھی اس پرکاری جات کی جا رہی ہے وہاں ہی دوسریوں بتانا چاہیں گے گندھوانی تھانو کنیز جو ہے وہ بھی اس پرکاری جو ہے شاترہ کا جو ہے تیم کروایا گیا ہے اور جس کے بعد میں اس کی بھاڑی جو ہے اس کے پرینوں کو سوک دی گئی ہے تو یہ پورا جو کھٹنا کرم جو سامنا آیا ہے ہاری واسی شاترہ واسوں پر کئی میں کئی جو ہے ایک سوالیا نشان جو ہے اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں ساتھی گلہ پرشاشن ہوئی رنگا کی کاری بھگ کے عدی کاری اوپر بھی سوالیا نشان جو ہے اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ کلیکٹر نے اس پورے معاملے کے بعد جو ہے ایک تیم کا گھٹن کیا ہے جو کی اس پورے معاملے کی گمبرتہ سے جانچ کرے گی اور ایک ریپورٹ جو ہے بنائے جائے گی اور وہ سوک دی جائے گی اس کے بعد میں دوسریوں پر اس میں کاروائی کی جائے گی بہر شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لئے نبین امریکہ کے ٹیکسس میں راہل گاندھی نے بھارت کی شکشہ ویوستہ کے بہانے بھی راشتری سمیم سیوک سنگ پر نشانہ سادھا کہا موجودہ شکشہ ویوستہ پر ایک ویچار دھارا کا قبضہ ہے جو گمبر سمسیا ہے انہوں نے کہا کہ جیادہ تر کلپتی راشتری سمیم سیوک سنگ کے جریے نیوکت ہو رہے ہیں آگے انہوں نے یہ کہا کہ راشتری سمیم سیوک سنگ کا اتحاس اور بھوشی سیمت لکش ہے راشتری سمیم سنگ پر نشانہ داور میں نشری بدماشوں نے چھیڑ چھاڑ کی ایک شاترہ کے ساتھ اور بدماشوں نے اس شاترہ کے دوست کے ساتھ بھی مار پیٹ کی بتا دیں کہ چار سے پانچ بدماشوں نے یہ چھیڑ چھاڑ اور مار پیٹ کی بی بی کی شاترہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی بھمرک ہوا تھانا کشیتر میں دیر رات کا یہ پورا معاملہ جب پیڑیتہ تھانے پہنچی تو پولیس نے ریپورٹ کی نہیں لکھی پولیس کا یہ کہنا تھا وہاں پر جو پیڑیت کے دوارہ بتایا گیا یہ کہ جب وہ تھانے پہنچے تو کہا گیا کہ محلہ پولیس کا رمچاری نہیں ہے آپ چلے جائیے اور ان دور میں شراب کے نشے میں چار سے پانچ بدماشوں نے دیر رات جم کر اتپات مچایا اور نشے میں دھت بدماشوں نے بائیک کو آگ کے حوالے کر دیا جبکہ دو بدماشوں کو اس پورے معاملے میں پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے اور لسوڑیا تھانا پولیس معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے اور گوالیر میں اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ میں آگ لگنے سے پانچ سکوٹی بائیک میں آگ لگ گئی دراصل راج کمل اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ میں موٹر پمپ کے شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اور اس وران اپنے ستر پر آگ بجھانے کی بھی کوشش بیلڈنگ کے لوگوں نے کی اور بیسمنٹ میں کھڑی پانچ بائیک اور سکوٹی جل کر سواہا ہو گئی بتائے جا رہا ہے کہ موٹر پمپ جس میں شورٹ سرکٹ ہوا اور اس شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی اور یہ آگ پھیلتے پھیلتے پانچ سکوٹی اور بائیک کو اپنے اس نے چپیٹ میں لے لیا اور گوالیر سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا موسیقی